شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے حضرت لوت علیہ السلام ایک جلیل القدر پر امگر تھے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتیجے اور حران علیہ السلام کے بیٹے تھے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شمل ہیں حضرت لوت علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ شہر بابوں سے ہجرت فرمائی اور ہجرت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر فلسطین میں اور حضرت لوت علیہ السلام مردن میں اقامت فزیر ہوئی اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے حکم سے اہلِ صدوم کی ہدایت اور رہنمائی پر معامور کیے گئے صدوم کے آس پاس انتہائے قبصورت شہر آباد تھے جن میں سے ہر ایک کی آبادی ایک لاکھ افراد سے زیادہ ہی تھے یہ علاقے نہایت سرسبز و شاداب اور قدرت کی فیاضی کا حسین شہکار تھے یہاں باواد کی کسرت تھی اور لہ لہاتے کھیت یہاں کے باسیوں کی ضروریات سے کی زیادہ تھے یہی وجہ تھی کہ قربو جوار کی بستیوں کے باسی بھی اپنی غزائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان علاقوں کا رخ کیا کرتے تھے مگر یہ بات اس بستی کی لوگوں کو بلکل بھی پسند نہ تھی ان کے خیال میں ان کی بستیوں میں پیدا ہونے والے پھلوں، اناج اور سبزیوں کے حقدار صرف وہی لوگ ہیں ان کی شدید خواہش تھی کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کی علاقوں میں نہ ہیں لیکن یہ لوگ انہیں منع کرنے سے بھی ڈرتے تھے اور جب کوئی قوم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے غرور و تکبر میں مبتلا ہو جائے تو ایسے لوگوں کے دل و دماغ پر شیطان کابض ہو جاتا ہے اور پھر ایسے لوگ ابلیس کے نقشے قدم پر چلنے لگتے ہیں ایک دن بستی کے لوگ باہر سے آنے والوں کو روکنے کے طریقہ کار پر غروف فکر کر رہے تھے کہ اچانک سے ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہنے لگا کہ اگر تم لوگ ان سے پیچھا چھڑوانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو اجنبی بزرگ کی یہ بات سب نے نہایت توجہ سے سنیں اور طریقہ بتانے پر اسرار کرنے لگے تو ابلیس نے کہا کہ طریقہ میں تم لوگوں کو کل بتاؤں گا دوسرے دن ابلیس ایک خوبصورت اور نو عمر لڑکے کے روپ میں آیا اور انہیں عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ فیلے بد کرنا سکھائے اس طرح ابلیس کے کہنے پر اس بدکاری کے موجد یہی لوگ تھے انہوں نے شیطان کے کہنے پر ایک ایسا گناہ اجاد کیا جس کا اولاد آدم میں اس سے پہلے کسی کو خیال تک نہ تھا یہی وہ وقت تھا کہ جب اللہ نے حضرت لوت علیہ السلام کو نبی بنا کر اس قوم کو توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا اللہ رب العزت قرآن پاک کی سور نمل میں ارشاد فرماتے ہیں اور لوت علیہ السلام کو یاد کر جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو حقیقت تو یہ ہے کہ تم لوگ احمق ہو حضرت لوت علیہ السلام اپنی قوم کی عادتِ بد کے وجہ سے بہت فکرمند رہتے اور دن رات انہیں نصیحت کرتے رہتے لیکن قومِ لوت پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا بلکہ وہ لوگ مزید ڈٹائی اور ہٹ درمی کے ساتھ فخریہ انداز میں یہ کام کرنے لگے اس کے ساتھ ہی وہ لوگ حضرت لوت علیہ السلام کے ساتھ بھی سخت رویہ رکھتے اور ان کی باتوں کا مزاق بھاتے ارشادِ بارِ تعالیٰ ہے اور قومِ لوت نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی لوت نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے میں تو تمہارا آمانتدار پیغمبر ہوں تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو میں تم سے اس کا بدلہ نہیں مانگتا میرا بدلہ اللہ رب العزت کے ذمہ ہے کیا تم اہلِ عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لئے بیویاں پیدا کی ہیں تم ان کو چھوڑ دیتے ہو حقیقت تو یہ ہے کہ تم لوگ حد سے گزر جانے والے ہو لیکن قومِ لوت کو حضرت لوت علیہ السلام کا سمجھانا برا لگتا تھا تو ان لوگوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم ہمیں اسی طرح برا بلا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے